اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہمیں کتاب الفوائد کے ساتھ جس کے معلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ اور کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیقی ہے شیخ محمد ازہر شمس رحمہ اللہ نے اس ایڈیشن کے اعتبار سے ہمارا صفحہ نمبر ہے 127 اور آج گسگو ہوگی سورہ انفال کی عیت نمبر چوبیس کے بارے میں 24 سورہ انفال امام صاحب فرماتے ہیں قاعدت جلیلہ ایک عظیم قاعدہ قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وجر رسول اذا دعاکم لما یحییكم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء و قلبی و انہو الیہ تحشرون یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا للہ وجر رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اچھی طرح مانو کب اذا دعاکم جب نبی علیہ السلام تمہیں بلائیں لما یحییكم اس چیز کے لیے اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زنگی ہے جو تمہیں زنگی بخشتی ہے واعلموا اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء و قلبی کہ بے شک اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے و انہو الیہ تحشرون اور یہ بات بھی جان لو کہ بے شک تمہیں اللہ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا یہ تھی سورہ انفال کی آیت نمبر چوبیس اور اس کا سادہ سا ترجمہ اب ہم آتے ہیں امام عبدالقیم رحمہ اللہ کی گفتگو کی طرف کہتے ہیں یہ آیت کئی ایک امور پہ مشتمل ہے اہدوہ ان میں سے ایک جن جن امور پہ یہ ایت مشتمل ہے ان میں سے ایک عمر ایک معاملہ یہ ہے مفید زنگی صرف تب ملتی ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اچھی طرح مانی جائے ایک ہے ناقص زنگی ایک ہے جنوروں والی زنگی وہ تو سب لوگ گزار رہے ہیں لیکن وہ زنگی جو آپ کے لئے مفید ہو آپ کے لئے نفع مند ہو وہ تب آپ کو ملے گی جب آپ اللہ اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے اور اچھی طرح مانیں گے فَمَنْ لَمْ تَحْسُلْ لَهُ حَادِ الْإِسْسْجَابَةُ فَلَا حَيَاتَ لَهُ جسے یہ اسجابت نہ مل سکے یعنی کہ جو اللہ اللہ کے رسول کی بات اچھی طرح نہ مانے فَلَا حَيَاتَ لَهُ تو اس کی کوئی زنگی نہیں ہے اس کی زنگی زنگی نہیں ہے وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَيَاتٌ بَحِيمِيَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَرْضَ الْحَيَوَانَاتِ اگرچہ اسے جانوروں والی زنگی حاصل ہے جانوروں والی زنگی اس کے لیے موجود ہے اسے میسر ہے اور یہ وہ زنگی ہے جو مشترکتن بینہو اس کے مابین اور حقیر ترین جانوروں کے مابین مشترک ہے یہ زنگی اس کو بھی ملی ہوئی ہے اور جانوروں کو بھی ملی ہوئی ہے حتیٰ کہ حقیر سے حقیر جانور کو بھی ملی ہوئی ہے بورے سے بورے جانور کو ملی ہوئی ہے تو یہ جانور والی زندگی یہ تو ملے گی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفار کے بارے میں مشرقین کے بارے میں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا آپ پہ ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بتر ہیں گمرائی کے لحاظ سے ان سے بھی آگئے ہیں فَالْحَيَاتُ الْحَقِيْقِيَةُ طَيِّبًا یہ تو زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں سب یہ بھلا کہاں سے گفتگو لیئے انہوں نے کیونکہ عیت میں کیا ہے اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْئِيكُمْ کہ اللہ اللہ کے رسول کی بات مانو جب اللہ کے رسول تمہیں بولائیں اس چیت کی جانب اس چیت کی خاطر اس چیت کے لیے جو تمہیں حیات دیتی ہے زندگی دیتی ہے چنانچہ یہ مزید کہتی ہیں فَالْحَيَاتُ الْحَقِيْقِيَةُ طَيِّبًا حقیقی حیات کس کی ہے اُمدہ زندگی کس کی ہے پاکیزہ زندگی کس کی ہے شاندار زندگی کس کی ہے ہی حیاتُ مَنِسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ لِلْمَبَاقِنَا حقیقی زندگی شاندار زندگی اس کی زندگی ہے جو زہری اور باطنی طور پر اللہ اللہ کے رسول کی بات اچھی طرح مانے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے ان کے احکام کو تسلیم کرے ان کے آرڈرز کی تعمیل کرے اور زہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی کہتے ہیں یہ لوگ کون سے لوگ بلابکن کی بات ہونے لگی ہے جو اللہ اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہتے ہیں فَهَا أُولَائِهُمُ الْأَحْيَاءُ وَإِن مَاتُوا یہ ہیں زندہ لوگ چاہے یہ فوت ہو چکے ہوں چاہے کبر میں جا چکے ہوں جو توحید پہ تھے ایمان پہ تھے نماز روزہ کرتے تھے گناہوں سے بیٹے تھے اللہ اللہ کے رسول کی باتیں مانتے تھے امام سب کہتے ہیں یہیں ہیں زندہ لوگ اگرچہ فوت ہو چکے ہوں دنیا والوں کی نگاہوں میں فوت ہو چکے ہیں لیکن یہ ہے زندہ لوگ اگلی زندگی ان کی ہے دنیا میں بھی زندگی ان کی تھی وَغَيْرُهُمْ أَمْوَاد اور دیگر لوگ مردہ ہیں دیگر لوگ کون ہوں گے جو اللہ اللہ کے رسول کی بات نہ مانیں ایمان نہ لائیں ایمان لے آئے ہیں تو باقی باتیں نہ مانیں وَغَيْرُهُمْ أَمْوَاد اور دیگر لوگ مردہ ہیں وَإِنْ كَانُوا أَحْيَاءَ الْأَبْدَانِ اگرچہ وہ جسمانی طور پہ زندہ ہو یعنی کہ آپ کو زندہ نظر آئے گا چر رہا ہے پھر رہا ہے کام کر رہا ہے دوڑ رہا ہے لیکن صحیح پوچھیں تو ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ لوگ مردہ ہیں یہ زندہ نہیں ہے جس کو یہ نہیں پتا میرا رب کون ہے جس کو یہ نہیں پتا میرے اوپر رب کے حقوق کیا ہیں جو رب سے ڈرتا نہیں ہے جس کے دل میں رب کی محبت نہیں ہے اپنے خالق اور مالک کی نعمتیں دینے والے کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا آپ کے بارے میں تعرف نہیں ہے آپ کو پڑھتا نہیں ہے آپ کی باتیں نہیں مانتا مرتحیہ امام صاحب فرماتے ہیں اور اسی لیے زندگی کے اعتبار سے لوگوں میں سے کامل ترین انسان وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لحاظ سے کامل ترین ہے یعنی کہ جو آپ کی ایک ایک بات کو مانتا ہے آپ جب بھی بلائیں نماز کے لیے بلائیں نماز پڑھتا ہے روزے رکھنے کے لیے بلائیں روزہ رکھتا ہے تلاوت کی آپ دعوت دیں تلاوت کرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے آپ دعوت دیں ذکر کرتا ہے اللہ کے صدقہ خیلات کرنے کی دعوت دیں ترقیب دیں صدقہ خیلات کرتا ہے تو جو آپ کی دعوت کو آپ کی باتوں کو ماننے کے لحاظ سے کامل ترین ہے زندگی کے لحاظ سے بھی لوگوں میں سے وہیں کامل ترین ہے فَإِنَّ كُلَّ مَا دَعَا إِلَيْهِ فَفِيهِ الْحَيَا کیونکہ ہر وہ چیز جس کی آپ نے دعوت دی اسی میں زندگی ہے آپ نے دعوت کس کی دی ہے نام لیں جی چند چیزوں کا مثال کے طور پر آپ نے ایمان لانے کی دعوت دی تو زندگی اسی میں ہے نماز پڑھنے کی دعوت دی ہے زندگی اسی میں ہے والدین کی طاعت کرنے کی دعوت دی ہے تو زندگی اسی میں ہے تو ہر وہ چیز جس کی آپ نے دعوت دی اسی میں زندگی ہے فَمَنْ فَاتَهُ جُزْءٌ مِّنْهُ فَاتَهُ جُزْءٌ مِّنْ الْحَيَا جس سے اس میں سے ایک حصہ رہ جائے تو اس سے زندگی کا ایک حصہ چھوڑ جائے گا ایک حصہ اس کا رہ جائے کس کا جن چیزوں کی اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے علیہ السلام جن چیزوں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے تو جو آپ کی مثال کے طور پر نوے فیصد باتوں پر مانتا ہے عمل کرتا ہے دس فیصد رہ جاتی ہے تو دس فیصد زندگی اس سے رہ گئی دس فیصد کے اعتبار سے اس کی زندگی ناکس ہے جو آپ کی سو فیصد بات مانتا ہے اس کی زندگی سو فیصد ہے کہتے ہیں فَمَنْ فَاتَهُ جُزْءٌ مِّنْهُ تو جس سے رہ جائے اس میں سے ایک حصہ یعنی کہ آپ کی تعلیمات میں سے آپ کے فرامین میں سے ایک حصہ فَاتَهُ تو اس سے رہ گیا زندگی کا ایک حصہ وَفِیْهِ مِنْ الْحَيَاتِ بِحَسَبِ مَسْسَجَابَ ازر رسول اور اس میں زندگی ہوگی اس کے مطابق جو اس نے نبی علیہ السلام کی باتیں تسلیم کی ہیں آپ کی باتیں مانی ہیں یہ گفتگو کرنے کے بعد امام عمل قیم رحمہ اللہ اس عید کی تفسیر میں سرب صالحین کے قوال پیش کریں گے کہ اس عید کی تفسیر میں تابعین نے کیا کہا قرآن علماء اکرام نے کیا کہا کیونکہ وہ علم میں بعد میں آنے والوں سے کہیں پختا تھے تو قَالَ مُجَاهِد مُجَاهِد نے کہا مُجَاهِد کون ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد مجاہد بن جبر مخزومی مکی بہت عظیم مفسر ہیں ان کی تفسیر پر اعتماد کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ ان کی تفسیر پر اعتماد کرتے ہیں امام شافی ان کی تفسیر پر اعتماد کرتے ہیں امام احمد عدی کر علماء اکرام تو قَالَ مُجَاهِد مُجَاهِد کہتے ہیں لِمَا يُحْيِيكُمْ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو مانو جب وہ تمہیں دعوت دیں تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے جس میں تمہاری زنگی ہے اس چیز کے لیے جو تمہیں زنگی بخشتی ہے وہ کیا چیز ہے مجاہد کہتے ہیں یعنی للحق اللہ تعالی کی مراد اس سے یہ ہے کہ حق پورا حق قرآن حدیث توحید نماز حق پورا جو ہے پورا پیکنین کے جب نبی علیہ السلام حق کی طرف بلائیں تو آپ کی بات مانو اس سے تمہیں زنگی ملے گی حقیقی زنگی امام مجاہد کا یہ قول کہاں ملے گا آپ کو تفسیر تبری میں مل جائے گا اور سند اس کی بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ یہ قول مجاہد سے ثابت ہے واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے وقال قطادہ قطادہ کہتے ہیں قطادہ بن دیامہ صدوسی یہ بھی تابع ہیں یہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں یہ کہتے ہیں ہوا حاد القرآن کہ یہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اپنے نبی کی بات کو مانو جب تمہیں بلائیں اس چیت کی جانب جس میں تمہاری زنگی ہے اس سے مراد قرآن ہے اس مراد کیا ہے کہتے ہیں ہوا حاد القرآن ہے وہ یہ قرآن ہے فیہ الحیات اس میں زنگی ہے والنجات اس میں نجات ہے یعنی کہ جو قرآن پہ عمل کرے گا قرآن پڑھے گا وہ نجات پائے گا والعصمت فی الدنیا والآخرہ اور اس میں بچاؤ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی کہ قرآن کو آپ مضبوطی سے تھام لیں قرآن کو آپ سمجھیں قرآن پہ ایمان لائیں قرآن پہ آپ عمل کریں تو آپ کو بچاؤ ملے گا دنیا میں بھی دنیا میں آپ بچ جائیں گے شرک سے بدعات سے گناہوں سے اور آخرت میں بچاؤ ملے گا بچ جائیں گے اللہ کے غضب سے جہنم کی آگ سے قطادہ کا قول بھی امام طبری نے رویت کیا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے وقال سدی اور امام سدی نے کہا اب امام سدی کون ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے ان کے نام پہلی بار سنا ہوگا ان کا طالب کچھ کروا دیتا ہوں امام سدی اسماعیل بن عبد الرحمن اسماعیل بن عبد الرحمن بن عبی کریمہ حجازی حجاز کس کو کہتے ہیں مکہ مدینہ کو حجازی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ان کا نام ہے اسماعیل بن عبد الرحمن بن عبی کریمہ حجازی پھر کوفی یعنی کہ پہلے حجاز میں رہے پھر کوفہ میں رہے ال آور ال آور کا مطلب ہوتا ہے بھینگے یعنی کہ آپ جب علماء تفسیر علماء حدیث کا تعلق پڑھیں گے تو بہت سے علماء اکرام ایسے ہیں جو کسی نہ کسی رحاظ سے جسمانی طور پہ معذور تھے لیکن علم کے پہاڑ تھے تو اس لیے میں خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے کہ علماء اکرام ان کے نام کی صدقہ لکھتے ہیں ال آور اور ان کو سدی بھی کہا جاتا ہے اور سدی دو ہیں ایک سدی جو ہے ان کو کہتے ہیں سدی صغیر چھوٹے سدی وہ جو ہیں وہ قداب ہیں جھوٹے ہیں تو جس رویت میں وہ آ جائیں وہ رویت قابل اعتبار نہیں رہتی لیکن یہ جو ہمارے سدی ہیں ابھی ان کو کہتے ہیں سدی کبیر بڑے سدی یہ قریش کے ازاد قدہ غلاموں میں سے ایک ہیں انس بن مارک رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ احادیث بیان کرتے ہیں دو صحابہ سے اور ان کے بارے میں مزید پڑھنا ہو تو سیر علام نبلہ امام دہبی کی کتاب پانچویں جیل صفحہ نمبر دو سو چون سٹھ واریم فائب اور پیج کیا ہے ٹو سکس پور تو امام سدی کیا کہتے ہیں کہتے ہو الاسلام اس سے مراد اسلام ہے کس سے مراد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے جس میں تمہارے لیے حیات ہے زنگی ہے تو وہ زنگی کیا ہے کہتے ہیں اس مراد اسلام ہے احیاء ہم بھی اللہ نے ان کو زندہ کیا کہ ان کو ایمان والوں کو کیونکہ عید کے آغاد میں گفتگوکن سے ہو لی یا یو اللہ دین آمنوں ایمان والوں سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا کہ ان کو ایمان والوں کو بھی ہی اس کے ساتھ کس کے ساتھ اسلام کے ساتھ بعد موتن بالکفری ان کے مر جانے کے بعد یعنی کہ مر چکے تھے مرے کیسے تھے کفر کے ذریعے جب کفر پہ تھے تو مردہ تھے جب کفر پہ تھے تو کیا تھے مرے ہوئے تھے مردہ تھے اللہ نے زندہ کیا جب ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی تو زنگی قسم میں ہے اسلام میں ہے چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ وقال ابن اسحاق وعلوت ابن زبیر کہ امام ابن اسحاق کہتے ہیں اور امید ہے کہ اس سے مراد محمد بن اسحاق ہے اور اروہ بن زبیر کہتے ہیں واللفدولہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جو ابھی میں قول بیان کرنے لگا ہوں اس آیت کی تفسیر میں یہ ایک قول ہے اس قول کو کہنے والے دو امام ہیں محمد بن اسحاق بھی اروہ بن زبیر بھی لیکن الفاظ جو میں ذکر کروں گا وہ کس کی ہوں گے اروہ بن زبیر کی ہوں گے یعنی کے معنی و مفہوم دونوں کا یہ کی ہے لیکن الفاظ لگ لگے تو میں جو الفاظ یہاں پہ ذکر کرنے لگا ہوں وہ کس کے ہیں اروہ بن زبیر کے اور اروہ بن زبیر کون ہے بھلا سیدہ ایشا رضی اللہ عنہ کے بانجے ہیں اور یہ صحابی ہیں نہیں یہ تابعی ہیں ان کے بھائی صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر اچھا تو اروہ بن زبیر کے نانا کے نام جانتے ہیں آپ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ کا نام سیدہ ایشا والدہ کا نام اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کا نام زبیر بن عوام اچھا مبشرا میں سے اور اروہ بن زبیر کو کہا جاتا ہے کہ یہ فقہائے سبعہ میں سے ایک ہیں کیا مطلب تابعین کے زمانے میں مدینہ کے جو سات بڑے علماء تھے ان میں سے ایک ہی ہے اروہ بن زبیر یہ سیدہ ایشا سے بہت سے عدیث کو بیان کرتے ہیں تو یہ دونوں امام کہتے ہیں اور الفات اروہ بن زبیر کے ہیں کہ لما یحییكم کی تفسیر کیا ہے کہتے ہیں یا عمی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانو جب اللہ کے رسول تمہیں بھلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے یعنی کہ لیلہرد اس لڑائی کی طرف جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں عزت دی ذلت کے بعد یعنی کہ تم کافروں سے لڑائی جب تمہیں شروع کی تب تمہیں عزت ملی جب تک تمہیں کافروں سے لڑائیاں شروع نہیں کی تھی وہ تمہارے اوپر ظلم کرتے تھے تمہیں ذریل و رسوہ گھر رکھا تھا انہوں نے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کے رسول تمہیں لڑائی کی طرف بھلائیں لڑنے کے لیے کافروں سے تو جب تمہیں بھلائیں لیلہر بھی اللہ تھی اس لڑائی کے لیے جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں عزت دی بعد ذلی ذلت کے بعد جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں قوت دی بعد ذلی کمزوری کی بات تم کمزور تھے اور آج تم طاقتور ہو تو کس کے ذریعے اس جہاد کے ذریعے اس لڑائی کے ذریعے ومنعکم بہا من عدوکم بعد القہر منہم لکم اور اس نے تم کو بچایا کس نے اللہ نے بہا اس لڑائی کے ذریعے کس نے بچایا تمہارے دشمن سے بعد القہر منہم لکم بعد اس کے کہ وہ تمہارے اوپر غالب تھے ان کا تمہارے اوپر غلبہ تھا القہر غلبہ منہم ان کا لکم تمہارے اوپر ان کا تمہارے اوپر غلبہ تھا یہ غلبہ کیسے ختم ہوا جب تم نے جہاد چرو کی یا لڑائی چرو کی تو جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں بلائیں اس لڑائی کی طرف تو تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا ہے اور میدان میں لڑنے کے لیے پہنچ جانا ہے ان دونوں کا قول امام عمل قیم رحمہ اللہ نے کہاں سے لیا امام ابن سعاد کا قول تفسیر تبری میں موجود ہے اور اروہ بن زبیر کا قول تفسیر ابن ابی حاتم میں موجود ہے اچھا اب کتنے قوال آپ کے سامنے رکھ چکے ایک امام مجاہد کا قول کہ جس میں حیات ہے وہ کیا ہے حق دوسرا امام قطردہ کا قول جس میں حیات ہے وہ ہے قرآن تیسے نمبر پہ امام صدی کا قول کہ جس میں حیات ہے وہ ہے اسلام اور چوتھے نمبر پہ امام ابن سعاد قرآن زبیر کا قول جس میں حیات ہے وہ کیا ہے لڑائی دشمنوں سے لڑائی چار ہو گئے اب کون سا قول ٹھیک ہے اللہ آپ کو ذائع خیر دے اللہ آپ کو ذائع خیر دے یہ بڑی اہم بات امام القیم رحمہ اللہ یہاں بیان کرنے لگے ہیں ہوتا یہ ہے کہ میں اور آپ تفسیر ابنے کسیر پڑھتے ہیں اور پرشان ہو جاتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیا جی کیا کریں مجہر کچھ اور کہہ رہے ہیں خطادہ کچھ اور کہہ رہے ہیں صدی کچھ اور کہہ رہے ہیں علماء کہتے ہیں جی سلف کی تفسیر پڑھو سلف کو ایک بات پر اتفاق نہیں ہے ان کا کوئی کیا کہہ رہے ہیں کوئی کیا کہہ رہے ہیں تو عام آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے پرشان ہو جاتا ہے میں جاؤں تو کہاں جاؤں لوں تو کس کی بات لوں چھوڑوں تو کس کی بات چھوڑوں تو کیا اصول ہے یہ سنی ہے ان کی بات کون کہنے لگے امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَحَادِهِ كُلُّهَا عِبَارَاتٌ عَنْ حَقِيْكَةٍ وَاعِدًا یہ سب ایک حقیقت کو بتانے کے لیے مختلف تعبیریں ہیں مختلف الفاظ ہیں مختلف عبارتیں ہیں حقیقت ایک ہی ہے چیز ایک ہی ہے قرآن اسلام ہے اسلام قرآن ہے وہی حق ہے اور اسی میں جہاد کا تذکرہ بھی ہے تو کہتے ہیں یہ سب مختلف عبارتیں ہیں عن حقیقت واحدہ ایک حقیقت کو بتانے کے لیے اور وہ حقیقت کیا ہے وہ چیز کیا ہے پھر ایک وہ چیز کیا ہے کہتے ہیں وَحِيَ الْقِيَامُ بِمَا جَاءَ بِالْرَسُولُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہے کہ زہری اور باطنی طور پہ اس کو اختیار کرنا جسے نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں آپ کس کو لے کر آئے ہیں اسلام کو آپ کس کو لے کر آئے ہیں حق کو آپ کس کو لے کر آئے ہیں قرآن کو آپ کس کو لے کر آئے ہیں جہاد کو لڑائی کو جن کی لڑائی اللہ کے دشمنوں سے تو امام صاحب نے بتا دیا کہ ایسے اختلاف پر پریشان نہیں ہونا چاہیے اور امام جب نے تیمیہ امیان رقیم رحمہ اللہ دونوں اپنی کتابوں میں بار بار بتاتے ہیں کہ سلف کی تفصیل میں جو اختلاف ہوتا ہے اس میں ٹینشن نہ لیا کریں اس میں پریشان نہ ہوا کریں اور یہاں میں آپ کے پانچ دس منٹ لوں گا اس کتاب سے نکل کر ایک اور کتاب کی طرف جائیں گے اور اس کتاب کا تعلق بھی کس سے ہے امام عمر قیم رحمہ اللہ سے ہے کتاب کیا ہے وہی کتاب جس کا کئی دفعہ میں تذکرہ کر چکا ہوں آپ کے سامنے جو میرا ایم فل کا ماسٹر کا کی کتاب ہے الخوائد التفسیریہ عند الامام عمر قیم الجوزیہ جو مدینہ یونسٹری میں مجھے لکھنے کا موقع ملا مدینہ یونسٹری نے اس کو پرنٹ کیا شائع کیا تو اس میں میں نے وہ تفسیر کے اصول جمع کیے ہیں جو امام عمر قیم رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں اس کتاب میں میں نے کیا کیا ہے وہ تفسیر کے قائدے اصول جمع کیے ہیں جو امام عمر قیم رحمہ اللہ نے آخری مختلف کتابوں میں بیان کی ہیں اور پھر ان کا معنی مفہوم بیان کیا ہے پھر ان کی سٹڈی کی ہے ان کا جائزہ لیا ہے کہ دوسرے علماء اکرام اس اصول کے بارے میں اس قیدے کے بارے میں کیا کہتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں وہ قیدہ کیسا ہے اور پھر تین یا چار مثالیں ہر قیدے کے بعد دی گئی ہیں جس سے پتہ تلے کہ یہ قیدہ قرآن کی کس کس عید پر پٹ ہوتا ہے چسمہ ہوتا ہے اچھا آپ دیکھیں یہاں پر قیدہ کیا بیان کیا گیا ہے اور الفاظ کس کے ہیں امام نقیم رحمہ اللہ کے کہتے ہیں کہتے ہیں مفسرین میں سے زیادہ تر غالب مفسرین کثیر نہیں کہہ رہے غالب یعنی کہ آپ کہہ رہے اٹھانویں فیصد تانویں فیصد کہتے ہیں مفسرین میں سے زیادہ تر تذکرہ کرتے ہیں کسی لفظ کے معنی مقصود کے لازمی معنی کا اور کبھی اس کے جو معنی بنتا ہے اس کے افراد میں سے ایک فرد کا اور کبھی اس کی مثالوں میں سے کسی ایک مثال کا تو جو تفسیری اقوال کو جمع کرنے والے ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے کہ تفسیر اس عید کی تفسیر میں اتنے اقوال ہیں پندر اقوال ہیں بیس اقوال ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ان اقوال کو یوں نقل کرتے ہیں کہ جیسے ہی مختلف اقوال ہوں حالانکہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا اچھا یہ بات تو آپ نے سمجھ لیے اب اس کے لیے ایک دو مثالیں ہو جائیں تاکہ معاملہ واضح ہو جائے یہ قیدہ بڑی تفسیر سے بیان کیا گیا ہے لیکن میں آپ کا زیادہ ٹیم نہیں لوں گا اس قیدے کے لیے ایک مثال اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ سورہ بقرہ عید نمبر دو سو ایک دو زیرو ون اچھا آپ دیکھیں اس میں علماء اقوال کے اقوال کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ دے حسنہ اچھائی کونجی اچھائی مراد ہے جی سنیں مثال کے طور پر یہاں پر میں پانچ اقوال جگر کروں گا پہلا قول جیسے مراد ہے نیک بیوی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اے اللہ ہمیں دنیا کی اچھائی دے اس سے مراد کیا جی نیک بیوی دوسرا قول اس سے مراد ہے النعمہ دنیاوی نعمت تیسرا قول جی اس سے مراد ہے علم اور عبادت کہ مجھے دنیاوی اچھائی دے یا اللہ یعنی کہ دنیا میں مجھے علم لینے کی توفیق دے اور عبادت کرنے کی توفیق دے چوتھے نمبر پہ اس سے مراد ہے مال اور پانچ بیوی نمر پہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے تندرستی آفیت اب آپ کیا سمتے ہیں کہ مختلف اقوال ہیں نہیں اللہ نے کہا تا اچھائی تو یہ سب اچھائی ہیں یہ سب دنیا کی اچھائی ہیں علم ایک اچھائی ہے عبادت ایک اچھائی ہے مال ایک اچھائی ہے نیک بیگم اچھائی ہے علم اچھائی ہے یہ سب اچھائی ہیں یہ اچھائی ہیں اسی لئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ جب اس عید کی تفسیر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں فَإِنَّ الْحَسْنَةَ فِي الدُّنْيَا تَشْمَلُ كُلَّ مَقْلُوبٍ دُنْيَوِيِّن یہ جو دنیاوی اچھائی کا لفظ آیا قرآن میں اس سے مرات ہر وہ دنیاوی چیز ہے جس کو آپ لینا چاہتے ہیں جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آفیت کھلا گھر خوبصورت بیوی وسیع رزق مفید علم عملِ صالح اور اچھی سواری اور یہ کہ لوگ آپ کی تعریف کرنے والے ہوں لوگوں کی نگاہوں میں آپ اچھے ہوں یہ سب داخل ہیں کہ اس میں ربنا آتینا فی دنیا حسنا تو کیا آپ کہیں گے مفسرین میں بہت اختلاف ہو گیا تھی میں بہت پریشان ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی نہیں بھئی انہوں نے مثالیں دیں ہیں حسنا کی مثالیں دیں ہیں یہ سب چیزیں حسنا میں داخل ہیں اچھا آپ ایک مثال اور لے لے آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر روزِ قیامت تم سے سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں یہاں پہ نعمت سے مراد کونسی نعمت ہے پہلا قول علماء کرام کا اس سے مراد ہے امن و امان اور صحت تندرستی دوسرا قول ہے جی اس سے مراد ہے تھنڈا پانی گرمیوں میں تھنڈا پانی بہت بڑی نعمت ہے جی تیسرہ قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے جی مزہدار قسم کی کھانے پینے کی چیزیں پانتے نمر پہ یہ ہے کہ اس سے مراد دنیا کی ہر مزہدار اور لذیذ چیز ہے اچھا اب ہم نے کونسا قول لینا ہے جی امام کرتبی کیا کہتے ہیں یہاں پہ مکل لہا دہی نعم یہ ساری نعمتیں ہیں تو بندے سے ان تم نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا ان نعمتوں کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا چلیں اب آپ ایک مثال اور لے لیں سورہ معون میں اللہ طرح کہتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ وہ لوگ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی بری بری عادات کیا ہوں گی ان کی بری عادات میں سے ایک یہ ہوگی کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وہ لوگوں کو معون نہیں دیتے لوگوں کی کیا نہیں دیتے معون یہ معون کیا چیز ہے اب دیکھئے اقوال پہلا قول یہ ہے کہ فرض زکاة ادا نہیں کرتے دیکھیں زکاة اڑھائی فیصد ہے معون کہتے ہیں معمولی سی چیز کو ہلکی فرکی چیز کو تو سور روپے میں سے اڑھائی فیصد بڑی چیز ہے اڑھائی روپے ادا کرنا کو مشکل نہیں ہے تو یہ لوگ جو ہیں جن کو جہنم کے آگ میں ڈالا جائے گا پہلا قول کیا ہے جی اس معون سے مراد ہے فرض زکاة دوسرا قول کیا جی اس سے مراد کیا ہے روز مرہ اس سے مراد کی چیز ہے مثال کے طور پر پانی نکالنے کے لیے ڈال کمی سے پانی نکالنے کے لیے اور ہانڈی کلاڑا اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ مال چوتھا قول ہے اس سے مراد ہے پانی اور گاس تو اب ہم نے کون سا قول مراد دینا ہے امام نے کثیر کہتے ہیں کہ یہ سارے اقوال دروست ہیں المعون لفظ کے معنی و مفہوم میں یہ سب داخل ہیں تو یہ قیدہ جو یہاں پہ امام صاحب نے بیان کیا ہے ابھی ہماری کتاب میں بھی اور ادھر بھی یہ بہت زبردست قیدہ ہے یہ انسان جان لے تو تفسیر میں پھر اسے پریشانی نہیں ہوتی اب امام صاحب نے آخری عبارت کیا کہی تھی کہ بہادہی کلوہا عباراتن ان حقیقتن واحدہ کہ زندگی انسان کی قسمیں ہے اسلام میں قرآن میں حق میں اور جہاد میں یہ سارے کے سارے مختلف عبارتیں ہیں اور حقیقت ایک ہی ہے چیزیں کیے وہ کیا کہ ظاہری اور باطنی طور پہ اسے اختیار کرنا جسے اللہ کرسول لے کر آئے ہیں اللہ کرسول قرآن کو لے کر آئے ہیں اسلام کو لے کر آئے ہیں جہاد کو لے کر آئے ہیں تمام چیزوں کو لے کر آئے ہیں قَالِ الْوَاحِدِي امام واحدی کہتے ہیں امام واحدی کے مفسر ہیں اور ان کی ٹوٹل تین تفسیریں ہیں کتنی تفسیریں ہیں ایک الوجیز ان کے مختصر تفسیر اور ایک ان کی ہے الوسیط ان کے درمیانی تفسیر ہے اور ایک الوسیط لمبی طویل کشادہ تفسیر تو اندازہ کریں علماء اکلام کا قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ کتنا تھا اور میرا اور آپ کا کیا لگا ہوا ہے زیادہ اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا ہے بس اور سمتے میں نے قرآن پڑھ لیا حق ادا کر دیا دوسرا ہوگا وہ کیا کہے گا جی مجھے ترجمہ آتا ہے اور ترجمہ بھی ایک دفعہ پڑھا ہے بس اب سمتے حق ادا کر پوری زندگی باقی ایسے ہی گزار دینی ہے نہیں میرے بھائی پوری زندگی قرآن کے ساتھ گزرے روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت بھی ہو قرآن کا ترجمہ و تفسیر بھی اور اس کے اوپر غور بھی کبھی آپ تلاوت کر رہے ہوں کبھی تلاوت سن رہے ہوں کبھی آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں کبھی پڑھا رہے ہوں کبھی تفسیر پڑھ رہے ہوں کبھی پڑھا رہے ہوں کبھی غور و فکر کر رہے ہوں کہ کیا میری زندگی قرآن کے مطابق ہے یا نہیں یہ ہے قرآن کی زندگی تو امام باہدی کہتے ہیں اکثریت کا یہ موقف ہے کہ اس عید کا معنی ہے کہ جہاد لما يحییكم وہ چیز جس میں تمہاری زندگی ہے حیات ہے وہ کیا ہے جہاد وَهُوَ قَوْلُوا اِبْنِ اسحاق اور یہیں قول ہے ابنِ اسحاق کا وَاخْتِيَارُوا اَكْتَرِ اَهْلِ الْمَعَانِي اور قرآن کریم کے معانی پہ کتب لکھنے والوں میں سے اکثر کا یہیں اختیار ہے انہوں نے اسی قول کو اختیار کیا ہے قَوْلِ الْفَرَّا چنانچہ امام فررا کہتے ہیں اب امام فررا کن میں سے ہے اہلِ معانی میں سے اہلِ معانی کا مطلب یہ ہے کہ جن کی کتاب ہے کس موضوع کے اوپر یہ دیکھیں یہ اس کتاب کا نام کیا ہے امام فررا کی کتاب کا نام معانی القرآن ایک ہوتی ہے تفسیرات تفسیریں اور ایک کیا ہوتی کتب معانی القرآن اس میں کیا ہوتا ہے معانی القرآن میں ضروری نہیں ہے کہ مکمل تفسیر کی جائے صحبِ کتاب جن الفاظ کی تفسیر ضروری سمجھے گا کرے گا جن الفاظ کا معنی بیان کرنا ضروری سمجھے گا بیان کرے گا اور تفسیری کتب کیا ہوتی ہے جس میں ہر عید کی تفسیر ہوتی ہے تو یہ کون ہے امام فررہ دو سو ساتھ جنی میں فوتو ویٹو زیرو سیمن اور بہت بڑے لغوی بھی ہیں عربی لغت کے مائر اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ تم نے نبی علیہ السلام کی بات ماننی ہے جب نبی علیہ السلام اذا دعاکم تمہیں بلائیں تمہارے معاملے کو زندہ کر دینے کی طرف کیسے تمہارے دشمنوں سے جہاد کے ذریعے یعنی کہ جب نبی علیہ السلام تمہیں بلائیں جہاد کے لیے دشمنوں سے جہاد کے لیے تو اس سے تمہارا معاملہ زندہ ہوگا اس سے تمہیں زندگی ملے گی یریدو اب امام فررہ کا قول نکل کرنے کے بعد اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں کون امام القیم کہتے ہیں یریدو مراد یہ ہے امام فررہ کی کہ کہ مسلمانوں کا معاملہ مضبوط ہوگا لڑائی کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے اگر وہ جہاد کو چھوڑ دیں ان کا معاملہ کمزور پڑھ جائے گا اور ان کا دشمن ان کے خلاف جرت کرے گا جسارت کرے گا وہ ان کے اوپر حملے کرے گا قل تو امام فررہ کی اس قول کی وضاحت کرنے کے بعد امام القیم کہتے ہیں قل تو میں کہتا ہوں اب یعنی کہ میں نے یہ سارے خوال نکل کر دی ایک ان کے علماء کے مجاہد کا قطادہ کا صدی کا محمد بن عساق کا روہ بن زبیر کا امام بادی کا امام فررہ کا اب میرا موقع سن لیں کہتے ہیں الجہاد من آدم ما یحییهم بهی فی الدنیا وفی البرزق وفی الاخرہ جہاد ان عظیم چیزوں میں سے ایک ہے جن کے ساتھ اللہ تعالی مسلمانوں کو حیات دیتے ہیں زندگی دیتے ہیں دنیا میں بھی برزق میں بھی اور آخرت میں بھی کتنے مقام پہ تین اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں کیسے برزق میں کیسے آخرت میں کیسے زندگی ملتی ہے جی اس کے ذریعے کہتے ہیں امام فرد دنیا جہاں تک تعلق ہے دنیا میں زندگی ملنے کا اس کے ذریعے فَإِنَّ قُوَتَهُمْ وَقَهْرَهُمْ لِعَدُوبِّهِمْ بِالجِحَاد تو یہ اس لیے کہ مسلمانوں کی قوت اور مسلمانوں کا اپنے دشمن پہ غالب آ جانا یہ کس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جہاد کے ذریعے تو دنیا میں زندگی ہے جہاد میں کیسے کہ دشمن پہ قوت آپ کو جو ملے گی غلبہ ملے گا کس کے ذریعے ملے گا جہاد کے ذریعے ملے گا تو جس کو دشمن پہ غلبہ ہے وہ ہی زندہ ہے مغلوب تو مردائی ہوتا ہے آگے چلیں وہ اما فِالبرزخ اور جہاں تک تعلق ہے برزخ کا برزخ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے آڑ برزخ اس کو کہتے ہیں اس زندگی کو جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ہے قبر کی زندگی تو اس کو برزخ بھی کہہ لیتے ہیں اور اگر اس کو دو میں سے کسی ایک میں شامل کرنا پڑے تو پھر کس میں شامل کرتے ہیں آخرت میں کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے برزخ میں زندگی ملنے کا اس کے ذریعے تو اس کی دلیل فقد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے آپ ان کو مردانہ شمار کریں ان کو مردانہ گمان کریں ان کو مردانہ خیال کریں تو اللہ تعالیٰ بتا رہیں گے یہ تو زندہ ہیں لیکن زندہ کون ہے جو لڑائی میں لڑائی میں جہاد میں شہید ہوئے پتا تھا اس میں تو زندگی ہے پھر اس کا مطلب ہے تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ آپ مردہ گمان نہ کریں ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے بَلْ أَحْيَاءُن بلکہ وہ زندہ ہیں وہ کیا ہیں زندہ ہیں عِنْدَ رَبِّهْمِ ارْزَقُون ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عید کی تفسیر میں مصرم صریف کی حدیث ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے اس عید کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بتایا تھا کہ شہدہ سبز رنگ کے پرندوں کے یہ کالب میں ہوتے ہیں سبز رنگ کے پرندوں کے کالب میں جسم میں سانچے میں ہوتے ہیں اور جنت میں گومتے پھرتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور پھر عرش کے نیچے کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں ان کندیلوں میں آکے وہ رہے شکچار کرتے ہیں تو زندہ ہیں کہ مردہ ہیں زندہ ہیں لیکن زندگی دنیا کی کہ برزخی برزخی دنیا بھی زندگی نہیں ہے اگر دنیا بھی زندگی ہوتی تو ہم اس کا مالے ورا سے تقسیم نہ کرتے دنیا بھی زندگی ہوتی تو اس کی بیوہ سے کوئر شادی نہ کرتا اگر وہ دنیا بھی زندگی ہوتی تو ہم اس کی نمازنی عددہ دعا نہ کرتے قبر میں اسے نہ ڈالتے تو زندگی ہے لیکن کون سی برزخی زندگی اور یہی صورتحال ہے میرے بھائیو انبیاء اکرام ہمارا یہی اختلاف ہے دوسرے لوگوں سے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے علیہ السلام لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھی زندگی ہے کون سی زندگی ہے ہم کہتے ہیں دنیا سے جا چکے زندگی حاصل ہے ان کو برزخ والی زندگی اور نبیوں کی برزخ والی زندگی علیہ السلام سب سے اعلیہ سب سے مقدس سب سے محترم سب زیادہ نعمتوں والی برنا برزخ کی زندگی عام مسلمان کو بھی حاصل ہے بلکہ صد پوچھیں تو کافر کو بھی حاصل ہے کافر سے سوال ہوتا ہے قبر میں تیرا رب کون ہے تو کس سے سوال ہو رہا ہے مردے سے کہ زندہ سے زندہ لیکن وہاں کا زندہ یہاں کے لئے آسے مردہ یہ زندگی گزار کے جا چکا ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہماری بات کو وہ نہیں سنتا تو ایسے ہی جو مسلمان ہے جب اس سے سوال ہوتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے ان فلسطوں سے جو آئے ہوتے ہیں بھی مجھے نمات پڑھنے دو کونسی نمات اثر کی اللہ کو زی خیر دے مرشاء اللہ تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ برزخ کی زندگی انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی ملی ہوئی ہے اور شہداء کو بھی لیکن عام کافر کو بھی ملی ہے لیکن کافر کی زندگی برزخ والی عذاب والی ہے وہ کیا زندگی ہے عالی زندگی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی شہداء کی تو شہداء کو زندگی کس کے ذریعے ملی ہے لڑائی کے ذریعے جہاد کے ذریعے وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ اور جہاں تک تعلق ہے آخرت کا آخرت میں زندگی کیسے ملتی ہے فَإِنَّ حَضَّ الْمُجَاهِدِينَ وَشُّهَدَاءَ مِنْ حَيَاتِهَا وَنَعِيمِهَا آضَمُ مِنْ حَضِّ غَيْرِهِم کیونکہ مجاہدین کا حصہ اور شہداء کا حصہ مِنْ حَيَاتِهَا آخرت کی زندگی سے وَنَعِيمِهَا اور آخرت کی نعمتوں سے آضَمُ مِنْ حَضِّ غَيْرِهِم دیگر لوگوں کے حصوں سے کہیں بڑھ کر ہے آخرت میں جتنی نعمتیں شہداء کو ملنی ہیں کیا باقی لوگوں کو ملنی ہیں انبیاءِ کلام علیہ السلام کے بعد شہداء کو جتنی نعمتیں ملیں گی آخرت کی زندگی میں اتنی کسی اور کو نہیں ملیں گی اس لیے ان کے آخرت کی زندگی بھی باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہوئی زیادہ عالی ہوئی کہتے ہیں وَلِهَادَا قَالَ ابْنِ قُطَيْبَةَ اسی لیے امام ابن قُطَيْبَةَ کہتی ہے لِمَا يُحْيِيكُمْ کی تفسیر میں یعنی الشہادہ کہ اس سے مراد شہادت ہے ان کے شہادت میں حیات ہے وہ اردو میں کیا کہتے ہیں اس موضوع پر عالم کی زندگی عالم کی زندگی عالم کی زندگی حیات کا بھی رفض بولتے ہیں درمیان میں چلیں ورد تو یہ کیا کہہ رہے ہیں امام ابن قُطَيْبَةَ کہ شہادت میں کیا ہے حیات ہے زندگی ہے وَقَالَ بَعْدُ الْمُفَسِّرِينَ اور کچھ مفَسِّرِينَ نے کہا لیے مَا يُحْيِيكُمْ سے مراد ہے جنت کیونکہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے تو آپ کی بات مانو تسلیم کرو تو اس سے مراد کیا ہے جنت تو جنت بھی زندگی ہے فَإِنَّهَ دَارُ الْحَيَوَانُ کیونکہ جنت زندگی کا گار ہے کامل زندگی کا گار ہے اصری زندگی تو ہے ہی وہی پہ وَفِيْهَا الْحَيَاتُ الدَّائِمَةُ طَيِّبَةُ اور جنت میں دائمی اور طیب شاندار زندگی ہے حقاہ ابو علی جرجانی یہ قول نکل کیا ہے ابو علی جرجانی نے اب کہتے ہیں وَالْآیَةُ تَتَنَابَلُوا هَذَا كُلَّةُ اور آیت جو ہے جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں یہ ان تمام چیزوں پہ مشتمل ہے فَإِنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ وَالْقُرْآنَ وَالْجِحَادَ تُحْيِي الْقُلُوبَ الْحَيَاتَ الطَّيِّبَةُ کیونکہ ایمان اسلام قرآن جہاد یہ چیزیں دلوں کو بڑی شاندار زندگی بخشتے ہیں دیتے ہیں دل زندہ ہوتا ہے کس کے ذریعے ایمان کے ذریعے قرآن کے ذریعے اسلام کے ذریعے جہاد کے ذریعے وَقَمَالُ الْحَيَاتِ فِي الْجَنَّةِ اور کامل حیات کہاں ملے گی جنت میں ملے گی وَالْرَسُولُ دَاعِنِ الْإِيمَانِ وَالْجَنَّةِ اور نبی علیہ السلام بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں کس کی ایمان لانے کی اور جنت میں جانے کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نماز پڑھو تو کس چیز کی دعوت ہے جنت کی دعوت ہے جب آپ کہتے ہیں لڑائی کے لیے آؤ کافروں سے لڑنے کے لیے کس کی دعوت ہے جنت کی دعوت ہے فَهُوَ دَاعِنِ الْحَيَاتِ فِي الْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ تو آپ دعوت دے رہے ہیں دنیا اور آخر کی زنگی کی طرف یعنی کہ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں جس میں زنگی ہے دنیاوی زنگی بھی اور اخروی زنگی بھی اس کے بعد جو گفتگو شروع ہوگی وہ کچھ لمبی گفتگو ہے اور اسے بیچ میں روکنا مناسب نہیں ہوگا اس لیے آج یہیں پہ اختفاء کرتے ہیں درمیان میں جو درست رک گیا تھا اس کا نقصان ہوا ہے ورنہ شاید وہ بھی دیر صفہ مکمل ہو جاتا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجنے کی توفق نیات فرمائے وَآخُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ